اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو بیک ٹو می چینل بہت ہی مسئدار قسم کی بٹر چکن کی ریسی پی ہم نے ایک باول لے لیا اس میں میں نے ڈال دیا لیمن جوز لیمن جوز کے ساتھ دو چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں گارلک اور اس کے بعد ہاف میں نے اس میں ڈالا ہے بٹر چکن کا مسالہ شان کا اس کو اچھے سے کریں گے ہم بہت اچھے سے کریں گے مکس 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 اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے یوگرٹ اور یوگرٹ آپ نے کم سے کم چار ٹیبل سپون ڈالنی ہے اور اس کو اگین کرنا ہے آپ نے بہت ہی اچھے سے مکس اور جو چکن ہے آپ نے کیوبز میں کٹ کیا اس کو ڈالیں گے اور اس کو بہت ہی اچھے سے کریں گے آپ میرینیٹ اور آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اٹلیس دو تین گھنٹے کے لیے بھی تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے آلیو آئل اس کو میں نے رکھ دیا ہے اوور نائٹ کے لیے ہو جی یہاں دوسرا ایک پتیلہ اس میں میں ڈالوں گی آئل اور آئل کے بعد جی میں نے اس میں ڈالے ہیں کچھ گرم مسارے کشمیری لال مرز زیرا لسل اور جی اس کے اچھے سے کریں گے ہم مکس 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 کرنے کے بعد جی ہم دو لارڈ سائز کے پیاس کٹ کیے تھے وہ ڈال دیں گے اگین تھوڑا سا اس کو چمچ چلائیں گے میک شور کہ آپ نے اس کو لال نہیں کرنا اور تھوڑا سا کاجو آپ مٹھی بھر کے آپ ڈال دیجی اس سے بہت اچھے تیسٹ آئے گا کاجو ڈالنے کے بعد اگین آپ نے اس کو بہت ہی اچھے کرنا ہے میکس مکس کرنے کے بعد جی دو منٹ ٹماٹر لیے تھے نورمل سائز کے وہ کٹ کر کے وہ ڈال دی اگین اس کو مکس کیا اور اس کے بعد جی تھنڈا ہونے کے بعد گرائنڈ کر لیجی اس کے بعد دوسرا پتیلہ لے لیجی یہاں پہ میں نے ڈالا ہے آئل اور آئل ڈالنے کے بعد جی میں اس میں ڈال رہی ہوں جو میرینٹ کیا ہوا تھا چکن وہ اس کو اپنے فرائے کرنا آپ اے فرائے میں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اوپر سے اس میں ڈال دیا ہے بٹر اور بٹر کے ساتھ اس کو اچھے سے فرائے کیا اس کے بعد میں نے اس کو نکال دیا ہے اکیلا بٹر نہیں ڈالا کیونکہ وہ جل جاتا ہے پھر پتیلی میں میں نے جو ہے وہ جو گرائنڈ کیا وہ مکشر تھا وہ ڈالا اور وہ ڈالنے کے بعد جی میں اس کو کروں گی بہت ہی اچھے سے مکس 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 ùng پھر پتیس کے بعد سکس اچھے سے مکín کریں گا اپみ bulb پھر آپ نے کیا کر رہی مکس 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 اس میں گرت کیا پتیس ہے جو مثل ہے اس نے سے رہی مکس فری quelque ماہ parents میں آپ کے لائے گی بٹر کوی دیا ہے اس کو ہاں کے بعد تیکن ہے اس کو مکسات مکس 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 keeping کریم ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مزید نہیں پکانا کریم ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ کے لیے آپ اس کو چمچ چلائیں اور پھر اس کو بند کر دیں اوپر سے ڈالیں بٹر اور دم دے دیں بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈلیشیس قسم کا جو ہے وہ بٹر چکن ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور پتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تھی کیونکہ میرا بٹر چکن تو مجھے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک چینل سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر لیشیئے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنے مت بھولئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور انداز کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ نکے پان